اللہ کے نام سے جناہیت مہربان رحم کرنے والا بہتر کیا جا سکتا ہے سنم حل کا این نے ایک سو انیس سے پاکستان مسلم لگ نون کی جو رہنما ہے مریم نواز ان کے مددے مقابل ہیں ان کی والدہ سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ کتنی پور جوش ہیں کتنی پور امید ہیں اور کیا نعرہ لے کر کیا بیانیاں لے کر اب وہ عوام میں جائیں گی اور کس طریقے سے جائے انہوں نے کمپین کا آغاز کرنا اسلام علیکم آجی آپ ایک آئرن لیڈی کی آئرن بہتر ہیں کیا کہیں گی اپنی اس بہادر بیٹی کے لیے اور اس قوم کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے میں نے سوچا رہی تھا کہ میری بیٹی اتنی زیادہ بہادر ہوگی وہ میری سوچ سے کہیں زیادہ بہادر نکلی تو پیغام یہی ہے بیٹا کہ ووٹ ہر ہر ورکر نے دل کھول کر محنت کرنی ہے جان لگا کر محنت کرنی ہے درنا بھی نہیں ہے اور جھکنا بھی نہیں ہے عمران خان کے اس پہ قائم رہنا ہے باہر نکلنا ہے ووٹ ڈالنا ہے اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی تھوڑا سا ڈا رہا ہے تو سب سے پہلے میں باہر نکلوں گی مجھے صرف دو دن چاہیے جیسے ہی ناہوس ہوتی ہے ان کی ٹکٹ تو انشاءاللہ آپ مجھے سڑکوں پر دیکھیں گے اور ڈرتے وہ ہیں جنہوں نے کوئی جرم کیا ہو نہ میری بیٹی نے کوئی جرم کیا ہے نہ میں نے کوئی جرم کیا ہے نہ اسے کیا کہتے ہیں عمران خان نے کوئی جرم کیا ہے بس سمجھ نہیں آرہی کہ جنہوں نے جرم کیے ہیں وہ آزاد گھوم رہے ہیں اور جنہوں نے جرم نہیں کیے وہ جیلوں پہ ہیں اور میں اپنے سارے آرمی چیف سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں اور جو ہمارے چیف جسٹیس ہیں ان سے بھی کہ نو مہی کا جس جس نے کیا آپ ان کو سزا دیں لیکن جنہوں نے نہیں کیا اس کو سزا مت دیں یہ آپ کے اکتیار میں ہے آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے پتا لگوانا کہ کنوں نے کیا کنوں نے نہیں بہت سی ویڈیوز ہمارے پاس بھی ہیں کس نے کیا کون کون تھا اس میں آپ بھی کریں کیس شروع کریں تاکہ ہم بھی اپنے ثبوت دے سکیں اور آپ بھی دیں بے گناہوں کو آپ سے ریکویسٹ ہے میری اچھا اس وقت جو ہے حالات تھوڑے سراب بھی ہیں اب آپ نے کیا اپنا سلوگن جو ہے وہ بنایا ہے ووٹ عمران کا وہ ایک چلتا ہے نا ووٹ عمران کا جان اللہ کی تو آپ نے بھی کچھ اس طرح کا سوچ کے رکھا ہے نہیں میں نے بہت پہلے کیا تھا جنہوں نے پڑا اگون کو بتا ہوگا کہ ایمان اللہ پہ اسٹم بلے پہ اسے عمران خان زندہ بات اس کے سارے سپورٹر اور چاہنے والے زندہ بات اچھا اس وقت جو حالات جا رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ مشکلات ہوں گی در اس وقت ایک پینک ہے ایک طرف خوشی کا محول بھی ہے کہ آپ الیکشن آپ لڑنے جا رہے ہیں پہلی مرتبہ قوم اسیمبلی کے لیے اسے صبح اسیمبلی کے لیے لیکن دوسری طرف اس طرح خوف کی صورتحال میں آپ کے گھر میں کیا صورتحال چل رہی ہے سنم کے بچے کیا سوچتے ہیں اپنی ماں کے بارے میں ان کے فادر بھی اسٹم جیل میں ہے ان کے ایک بہن بھی بکایا طور پر ان کے ساتھ رہتی تھی اور اب ایک بوڑی والدہ ہو کر جو ہے سڑک کے اوپر ہیں تو کس طرح ان سارے معاملات کو حالات کو آپ دیکھ رہے ہیں سنم کے بچے تھوڑے ڈسٹراب ہوئے تھے لیکن سنبھال لیا ہے میں نے کیونکہ پہلے وہ سکول بھی نہیں جا رہے تھے اب سکول جا رہے ہیں پہلے والا ٹائم واقعی نو ڈاؤڈ کہ بہت تھی مشکل تھا ہمارے لئے بہت مشکل تھا بہت خوف تھا لیکن آج تا دیکھا کہ جب جرم ہی کوئی نہیں کیا گناہ ہی کیوں نہیں کیا تو درنا کیوں ہے میں عدالتوں میں بھی جاتی ہوں میں ای ٹی سی میں بھی جاتی ہوں میں جیلوں میں بھی جاتی ہوں مجھے کبھی ڈر نہیں لگا ڈر مجھے صرف اپنے اللہ سے لگتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کہوں جس سے کسی کو تکلیف ہو اور نہ میرے سے کوئی گناہ ہو تو اللہ کے فضل سے میں متمنہ ہوں کہ میں نے یا میری اولاد نے یا میرے میاں نے نہ تو کسی کا ایک روپیہ دینا ہے اگر کسی کا کوئی ثابت کرے گا تو دیکھے جائیں گے اور نہ آئیتہ کبھی کیڑی بھی ماری ہے باگی یہ توڑ پھوڑ اور یہ جو جو کو میری بیٹی پہ ڈالا اس کا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنے جھوٹ کو یہ اللہ میاں کے سامنے جا کے فیس کیسے کریں گے بس مجھے یہ ہے کہ وہاں سب سے زیادہ طاقتور انشاءاللہ میں ہوں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اپنے بندہ جب تک نہیں میرا ماف کرے گا میں ماف نہیں کروں گی تو انشاءاللہ وہاں طاقتور میں ہوں گی یہ سب کو میں ماف کروں گی تو مافی ملے گی نہیں تو نہیں ملے گی الیکشن کمپین کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے کس جگہ سے سب سے پہلے کمپین کا سوچ کے رکھا آپ نے جس جگہ سے میری بیٹی کی ٹکٹ کنفرم ہوگی کیونکہ اس کے تو تین ہلکے ہیں نا آہ ون نائنٹی علاقے سے کمپین کا آغاز کریں گی اتنے پیسے پڑے سیاست نہیں نہیں مریم نواز کے پاس نوٹ ہے اور میری بیٹی کے پاس ووٹ ہے انشاءاللہ ووٹ ہمارا نوٹ مریم کا چلے گا بھی لیکن جو پی ٹی آئی والے آنا وہ کسی نوٹ پہ یا کسی بریانی پہ انشاءاللہ نہیں بھکنے والے چاہے کچھ بھی ہو جے بہت شکریہ نواز صاحبہ کو انہوں نے ایک پیغام دیا کہ ان کے پاس نوٹ ضرور اور ہمارے پاس ووٹ کے ایک طاقت ہے اور دوسرے ایک اہم بات کہ اب انہوں نے اپنی کمپین کا بقاعدہ آغاز کر دیا ہلکہ انہیں ایک سو انیس سے کاغذات کی جانچ برطال مکمل ہو چکی ہوئی ہے اور اس وقت ان کی والدہ بھی بہت زیادہ خوش تھی ہلکہ اے پی پی بان فائف زیرو سے بھی سنم جاوید نے جو کاغذات جمع ضرور کروائے تھے لیکن اس کی ابھی ایک سکروٹنی ہونی باقی ہے لیکن آج ہلکہ انہیں ایک سو انیس سے سنم جاوید با مقابلہ مریم نواز بلکل جو ہے وہ اس وقت جاری ہے آج ان کے کاغذات کی سکروٹنی ہو چکی ان کی والدہ اور والد بہت زیادہ خوش نظر آئے اس حوالے سے مزید جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی آپ کو بتاتے رہیں گے اللہ نگے بان